اگر آپ کو ہم بھارتی ریل کے انجنوں کے بارے میں جانکاری دے تو اگر آپ ان کے بارے میں جانکاری لینا چاہتے ہیں یا پھر پرانے انجنوں کے موڈل دیکھتے ہیں تو اس کے لیے میوزیم میں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے ہم آپ کو ایک ایسی شخص سے ملواتے ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں ہی کئی انجن ریل کے درجنوں انجنوں کو موڈل بنا کر سجایا ہوا ہے اس شخص کا نام ہے سی ایل سنگھ اور ان کا ٹھکانہ ہے مومبائی جوہاں ان کے گھر میں ہی سجے ہیں درجنوں انجن شوق بڑی چیز ہے شوق کے لیے بڑے بڑے مینار بنائے گئے شوق میں لوگوں نے اپنی جاگیر لٹا دی لیکن اس صاحب زادے نے شوق میں لوگوں کو ریل انجن کی وراثت جاننے کے لیے ایک بہترین موقع دیا ان کے پاس بریٹش زمانے سے لے کر اب تک کی 36 ریل انجن کے موڈل ہے انہوں نے اپنا پہلا انجن 26 انج کا بنایا تھا ہر انجن کو بنانے میں قریب 3000 روپے خرچ ہوتے ہیں اور ایک مہینے سے ڈیڑھ سال تک کا سمیہ لگتا ہے ورکس آف میں کام کرتا ہوں اس لیے وہاں سامنے انجن وغیرہ بنے ہوئے رکھے رہتے ہیں یہ چوتے ہیں ہمارے ہیں تو انجن بنانے کا پھر دیمارگ میں آیا کہ کیوں نہ میں انہیں کوئی مطلب موڈل کے شروع دیکھے اور ان کو یہ بنانا شروع کرتا ہوں اس طرح کا انجن ہے اس کے ڈروائنگز بناتا ہوں اور اس کے بعد میں پھر پارٹس بنانا شروع کرتا ہوں ریل انجن کی اس دورلہ ویراثت کو سنجوئے رکھنے والے شخص مومبائی ریلوے میں سیکشن انجینئر ہیں اور پچھلے چالیس سالوں سے ریل کے انجن بنا رہے ہیں لیکن اس شخص کو ایک چندہ ستا رہی ہے کہ دو ہزار بارہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا ایک شوق زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا اور ان کے اس چھوٹے سے میوجیم کو آگے کون بڑھائے گا جب میں ریٹائرمنٹ ہو جاؤں گا تو مجھے ایسے کسی سخص کی ضرورت ہے جو ان موڈلوں کو ایک میوزیم کے طور پر جہاں میں چلتے پھرتے انجن بھی ڈسپلے کر سکو اپنی خواہش پوری کر سکو بات صرف شوق کو زندہ رکھنے کی نہیں ہے بات ہے اتحاس کو سنجوک کر رکھنے کی ہمارے دیش میں ریلوے کا بکاس کیسے ہوا اور ریل انجن کی رفتار دیش کی رفتار کے ساتھ کیسے چل رہی ہے اس ریل گھر میں سب کچھ سمجھا جا سکتا ہے اب باس نکوی لائیو انڈیا ممبئی تو آپ نے دیکھا کس طرح سے گھر میں ہی ریلوے کی ساری دھروور سجوکے رکھی گئی ہے دھروور اس لیے کیونکہ یہ بہت پرانے انجن ہے جب سے ریلوے نے اپنا کام کنا شروع کیا ہے بھارت میں تب سے اب تک کتنی پرکتی ہوئی ہے اس کو ایک موڈل کے طور پر گھر میں ہی میوزیم کے ذریعے سنجھویا گیا ہے پھلال ایک چوڑا جو بریک اور بریک کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری ہے